بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد ناظرین آج جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ ہے اے پی سی اے پی سی کا شور جو ہے وہ ہر طرف ہے تو اسی وجہ سے اس حوالے سے آج بات کروں گا اور کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو نون لیگ میں جو ہے وہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مریم گروپ اور شہباز گروپ جو ہے وہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں لیکن اس اے پی سی کو لے کر یہ دو گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کیسے ہیں اور دوسرا اس اے پی سی کو لے کر حکومت کی جانب سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں ان پر آج جو ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو ہوگی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی اس طرح کی اے پی سی ہوتی ہے ماضی میں بھی مران خان کے خلاف اس طرح کی اے پی سی تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے جب بھی میں ایسی اے پی سی دیکھتا ہوں تو ایک میرے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک مووی آ جاتی ہے وہ مووی جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس مووی میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ جو اے پی سی ہے اس حوالے سے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ آ جائیں گی کہ اس اے پی سی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے وہ مووی یہ ہے کہ دو ہزار ایک میں ایک نائک مووی آئی تھی بھارت کی اس مووی میں انیل کپور جو ہے وہ ہیرو کے طور پر تھے جبکہ امرش پوری جو ہے وہ اس میں ویلن تھے انیل کپور ایک نارمل سے ریپورٹر ہوتے ہیں جبکہ امرش پوری جو ہے وہ سی ایم ہوتے ہیں تو ایسی ہی ہوتا ہے کہ جو انیل کپور ہیں وہ سی ایم کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس میں ان سے کافی سارے سوالات پوچھتے ہیں جس سے ان کی جو کرپشن ہے انہوں نے جو کی ہوئی ہوتی ہے امرش پوری نے بطور سی ایم وہ سامنے آتی ہے تو وہ عمرش پوری کیا کرتے ہیں وہ غصے میں آ کر تو انیل کپور سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں آپ ایک دن کے لیے سی ایم بن جائیں تو آپ جب سی ایم بنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کرسی سنبھالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے تو وہ اس انٹرویو کے دوران ہی وہ مان جاتے ہیں تو جب ایک دن کے لیے وہ سی ایم بنتے ہیں تو اس ایک دن میں جتنا زیادہ ہو سکے وہ جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے جو عمرش پوری ہے وہ خاصا ان کو ایک جھٹکہ لگتا ہے اور جو عوام ہیں وہ بھی انیل کپور کی سائٹ پہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کام ٹھیک کر رہے اور جب وہ ایک دن کا وقت ختم ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ انیل کپور جو ہے وہ سی ایم رہے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا رہے اور اس چیز پر جو عمرش پوری ہیں کافی وہ اس پر غصہ بھی کرتے ہیں اور ان کا جو پولیٹرکل کیریئر ہوتا ہے وہ بھی دو پر لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں مختلف بحانوں سے ان کو مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انیل کپور جو ہے وہ سی ایم بن جاتے ہیں اور تمام کی تمام جو اپوزیشن ہے وہ اسی طرح ایک ایک کر کے امرش پوری کے ساتھ مل جاتی ہے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ امرش پوری جو ہے وہ مار جاتے ہیں اور جو تمام کرپشن ہیں اپوزیشن کی وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس اے پی سی کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ یہ جتنی مرضی اے پی سیز کر لیں ان میں اتفاق جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور اس کی میں آپ کے سامنے دلیل بھی رکھتا ہوں دلیل یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات آپ سب تمام ناظرین کے سامنے ہیں سینٹ میں کیا ہوا ہے اکثریت اپوزیشن کی تھی لیکن اس کے باوجود چیئرمن سینٹ جو ہے وہ حکومت نے اپنا منتخب کروا لیا جاتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ لوگ کون ہے تو انہوں نے شور شروع کر دیا کہ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعہ الیکشن نہ کیے جائیں اچھا اب گزشتہ دنوں جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کیا گیا پارلیمنٹ کا جس میں دو بل جو ہے وہ پاس ہوئے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا اپوزیشن کے چونتیس کے چھتیس آرکین جو تھے وہ آئی نہیں اسیمبلی میں اب وہاں تو کوئی سیکریٹ بیلٹ نہیں تھا وہاں پر وہ جو چھتیس یا چونتیس آرکین تھے ان کی نشاندہ ہی کی جا سکتی تھی اور اپوزیشن کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ چھتیس آرکین جو ہیں وہ کون سے ہیں لیکن کیا ہے اب ان کے خلاف ایکشن لیں سینٹ انتخابات میں تو بہت شور کیا گیا تھا کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے تو ابھی تو وہ آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ وہ لوگ کون ہے آپ کریں پھر ان کے خلاف ایکشن اب یہیں پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہے چلوں گا کہ 2018 کے الیکشن سے قبل عمران خان نے کے پی کے سے اپنے ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کو نکالا تھا بڑا دلیری والا یہ فیصلہ تھا لیکن اپوزیشن ہے کہ اب وہ کریں اگر آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ میں دھڑے نہیں بنی ہوئیں تو آپ کیوں نہیں نکالتے ان کو نکالیں ذرا عوام کو بھی پتا چلے کہ آپ کتنے دلیر ہیں اچھا یہ تو ہوگی یہ چیز دوسرا میں آپ کے ساتھ اے پی سی کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی کی ہے عمران خان جو ہمارے جی این این نیوز کی آنکرز ہیں اس میں بھی انہوں نے کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مریم اور شہباز شریف جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ اب نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کو لے کر بھی مریم اور شہباز گروپ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہے مریم گروپ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کی تقریر ہونی چاہیے جو کہ فیصلہ بھی ہوا کہ وہ تقریر کریں گے جبکہ شہباز گروپ کا یہ تھا کہ جی وہ تقریر نہ کریں اس کی وجوات وہ کیا بتاتے ہیں جی اس کی وجوات وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ اس سے جو ہے وہ بڑا نیگیٹیف پہلو جائے گا نیگیٹیف پہلو کیسے جائے گا کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ بیماری کی غرص سے لندن گئے ہیں تو اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں اپنی اس میں اگر اے پی سی میں وہ شرکت کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے جو ہے وہ ہماری جو مخالف پارٹی اے پی ٹی آئی اس کو فائدہ ہوگا تو اس لیے جو ہے وہ اپنا جو ایک جھوٹا بہانہ وہ کر کے گئے ہیں بیماری کا اور وہاں پر سات ماہ سے وہ زیر علاج بھی نہیں ہے کسی ہسپتال میں بھی تو یہ بھانڈا پھوڑ جائے گا تو اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ دوسری جانب جو مریم نواز گروپ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ تقریر کریں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کریں اور پوری اے پی سی میں شرکت نہیں وہ کریں گے صرف جب ان کا خطاب ہوگا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خطاب کریں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہماری اے پی آخر میں مریم نواز کے جو دھڑا تھا وہ ہی جیتا اور فیصلہ یہ ہوا کہ نواز شریف جو ہے وہ اے پی سی میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور بعد میں بھی اس پر ڈیولپمنٹس ہوئی ہے کہ آسف زرداری جو ہیں وہ بھی آہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ آہ اے پی سی سے خطاب کریں گے اچھا اب یہاں پر حکومتی آہ آہ جو سائیڈ ہے وہاں پر بھی اس اے پی دیو میں کچھ ہی سوالے سے تفصیلات بتائی ہیں آپ ناظرین تک وہ بھی میں کچھ آہ پہنچ جاؤں گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت آہ بھی اس میں دو آہ چیزیں وہ کہہ رہی ہے کہ ایک کہ نواز شریف کی تقریر ہونے دینی چاہیے ایک یہ کہ اس کی تقریر جو ہے وہ نہیں ہونے دینی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تقریر ہے وہ نہیں ہونے دینی چاہیے اس میں وہ اپنی دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف جو ہے ان کو مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ مفرور بھی ہیں وہ جو ہے وہ اشتہاری بھی ہیں وہ جو ہے وہ دھوکے اور فراد سے جو ہے وہ باہر گئے ہیں وہ جو ہے وہ سسٹم کو چیٹ کر کے جو ہے وہ باہر گئے ہیں اس لیے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ تقریر کریں کیوں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ایک قانون کا جو ہے وہ مزاق ہوگا اور ساتھ میں اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اس سے اکسیجن ملے گی اس لیے نواز شریف کو تقریر ہی نہیں کرنے دینی چاہیے اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو تقریر کرنے دینی چاہیے تو وہ ان کا یہ خیال ہے وہ اپنی بات کی حق میں کیا دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میاں صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر سے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ کافی عرصے سے انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی کوئی تقریر نہیں کی تو اپنی اس تقریر سے وہ خاصے ایکسپوز ہو جائیں گے اور لوگوں کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ان کا جو بیانیاں ہے جو بیانیاں بار بار کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا یہ بھی پتہ چل جائے گا ان کا جو بیانیاں ہے وہ ہے کیا یہ اور نواز شریف جب تقریر کریں گے تو اگر وہ تقریر اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ کس طرف ان کا بیانیاں کیا وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر اپنی وہ تقریر میں اداروں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو پھر سے ان کے خلاف ایک چیز اٹھ جائے گی کہ وہ اداروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اداروں کو جو ہے وہ ان کے خلاف بات چیت کرتے ہیں تو یہ ان کے خلاف ایک نیگٹیف پوائنٹ جائے گا اور اگر وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے اور خالی اپنی تقریر میں عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو کریٹی سائز کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک نیگٹیف پہلو ان کی طرف جائے گا کہ وہ اب عمران خان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں تو ان کا بیانیاں جو ہے وہ کہاں پر گیا ہے وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی ووٹ کو ع ضد دو اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی جو بیماری ہے اس کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا ویسے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ بیمار کس طریقے سے وہ چیٹ کر کے جو ہے وہ باہر گئے ہیں اور مفرور بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں تو اب جب وہ تقریر کریں گے تو اس سے ایک اور نیگیٹیو پوائنٹ ان کی طرف یہ جائے گا کہ دیکھیں جی کہ یہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم بیمار ہیں لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ حصہ بھی لے رہے ہیں اور تقریریں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس سے جو کافی سوالات ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کے ذہنوں میں اور اس کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا تو یہ دو حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ پوائنٹس ہیں اچھا اب ایک اور چیز میں یہاں پر بات کروں گا کہ جو اگر یہ جو اے پی سی ہے اس میں متوقع فیصلے کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو شاکر سلنگی صاحب ہمارے ریپورٹر ہیں ان کی ایک ویڈیو میں بھی انہوں نے اس طرح کا ذکر کیا صدیق جان صاحب ہے انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ ذکر بھی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جو تین چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اے پی سی اپنی اس اے پی سی میں جو کیا ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلا تو یہ ہے جی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائیں گے اور وہ کن کے خلاف لے کر آئیں گے سب سے پہلا تو لے کر آئیں گے جی کہ اسد کیسر کے خلاف اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسد کیسر نے جو گنتی تھی جوائنٹ سیشن میں وہ سئی نہیں کروائی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اس لئے ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے دوسرا پی ایم عمران خان کے خلاف لے کر آئیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جی عثمان بزدار کے خلاف ہم لے کر آئیں گے ادم اعتماد کی تحریک اور ان کو ہٹائیں گے حالانکہ آپ ایک جو بل ہے وہ تو آپ رکوا نہیں سکتے پارلیمنٹ سے تو ان کے خلاف اعتماد کی تحریک کیسے لے کر آئیں گے آپ کے ووٹ زیادہ ہونے کے باوجود آپ چیئرمنٹ سینٹ اپنا نہیں بنوا سکے اس کے علاوہ آپ کے چھتی سے چونتی سراکین جو ہیں وہ اسیمبلی میں نہیں آتے اور آپ ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا آپ نعرہ تو یہ لگاتے رہے سینٹ الیکشن میں کہ وہ ہمیں وہ سیکریٹ بیلٹ تھا تو ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن یہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں تو ان کے خلاف اب ایکشن لیں اچھا اب اس کے علاوہ اب واقعی اگر یہ اے پی سی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں میں یہ بھی بات کرتا ہوں اور یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اے ہم جو ہے وہ عوام کو عوام کا غریب عوام کا اگر ان کو بہت زیادہ خیال ہے تو یہ کن چیزوں کے اوپر بات کریں جو ان کی اے پی سی کامیاب ہو سکتی سب سے پہلے تو پھر یہ دیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آج ہیں عدالتی مفرور بھی ہیں اشتہاری بھی ہیں تو واپس آج ہیں واپس کیوں نہیں آرے واپس آج ہیں تاکہ اس سے تھوڑا سا پتہ چلے کہ وہ ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں ساتھ میں اگر یہ اتنا ہی عوام کے ساتھ ان کو پیار ہے اور غریب عوام کا خیال ہے تو اے پی سی میں بات کریں نا بے روزگاری کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے اس میں یہ پوائنٹس لے کر آئیں کہ دیکھیں آپ کی حکومت میں اتنے اتنے مہنگائی ہو چکی ہے تو ہماری اے پی سی کے یہ پوائنٹس ہیں یہ لیں حکومت کے سامنے رکھیں اور دوسرا دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کتنی بھڑ چکی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اے پی سی کا جو مقصد ہے وہ ہی یہی ہے کہ جو چوری ہے وہ بچانی ہے جو کرپشن ہے اس کو بچانی ہے بچانا ہے تو اس لیے انہوں نے ادم اعتماد کی تحریکی لے کر آنی ہے استفعی مانگنے اور کچھ بھی نہیں کرنا ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ